ویسے تو ہر شہابی سے آپ ﷺ کو پیار تھا ہر شہابی آپ ﷺ کا جانسار ساتھ اور محبوب تھا لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ ﷺ کو خاص تعلق اور محبت تھے ان میں حضرت علی قرآلہ اللہ واجہو کی ذاتِ غرامی بھی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ کو جو تعلق خاتر تھا وہ بہت زیادہ تھا آپ دمادِ رسول ﷺ تھے اور بے شمار مواقع پر رسولِ قرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ غرامے سے منصوب ایسے کئی فرمودات روایت کیے گئے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے گویا قیامت تک اور زمانوں تک یہ رسول وضع کر دیا گیا کہ جس کو خیراتِ علم درکار ہوگی اسے اس دروازے پر آنا ہوگا جس شخصیت کو رسولِ قرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دے دیا تو پھر اس کی ذہانت کا تو یہ عالم ہونا تھا کہ اس نے ممبرِ خطابت پر بیٹھ کے سلونی کی صدائیں بلاند کرنی تھی یعنی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا تشفی جواب تمہیں اتا کروں بے شمار واقعات ضرد علی کی ذاتِ غرامن سے منصوب ہیں کہ جب بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنے ذہانت اور کمالِ علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا آج ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذاتِ غرامن سے منصوب ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ کی علم و فضل کے مرتبے کو سمجھنے میں مدد ملے گی دوستو ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اہدِ خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرمِ سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زاننے کے لیے سنگ ساری اور غیر شادی شدہ کے لیے اسی کوڑے بطور سزا ہے وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں بے گناہ ہوں مجھے سزا نہ دی جائے اسی اسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کے پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ جناب جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے حضرت علی نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہی روکا اور کہا کہ اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا اگر یہ لڑکا گناہگار ہوا تو تب سزا دینا دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما دیا حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے اور وہ جرم کیا ہے جس پر تُو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا اس عورت نے اشباط میں یعنی کہ ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا روح لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا اس عورت کے انکار پر معاملہ گھمبیر ہو گیا فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اچھا ہے اے عورت میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق کے مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں تو عورت چیخ اٹھی کہ علی کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو شکتا ہے تو حضرت علی نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے اس عورت نے جواب دیا اے علی یہ لڑکا تو واقعے میں میرا بیٹا ہے اس پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنے ماں کے ساتھ دس درازی کر سکتا ہے عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں تو حضرت علی نے پوچھا کہ تُو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا عورت نے جواب دیا میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی اس کی بہت زیادہ جائداد تھی یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خوان مر گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنی باپ کی جائداد کا وارث ہے اس کو کہیں چھوڑا ہو میں سے کسی عبادی میں چھوڑائی ساری جائداد میری اور بلاخر میرے بھائیوں کی ہوگی یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی یہ ماں کو تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا میرے بھائیوں نے مجھے پھر برگل آیا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا اور دولت کی لالچ میں مجھے اندہ کر دیا جبکہ حقیقہ تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے جب اس واقعہ کا علم امیر المومن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا اور دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنے زہانت کے بلب ہوتے پر ایک پیچیدہ مسئلہ کی گدہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا بچا بچار بچا بچا بقیگہ موسیقی